بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مارشل کرنے کا مطالبہ اس کی گرفتاری کا باعث نہیں بنے گا اس نے اپنی تقریر کے اختتام پر ایک نعرہ لگایا جس کا ہزاروں افراد نے جواب دیا تقریر ختم کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ آج راز اپنے گھر نہ جائے کیونکہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا لیکن وہ مسکراتی رہی اس کے کچھ قریبی دوست کافی دنوں سے یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ ایمان مزاری جیل جانے کا فیصلہ کر چکی ہے وہ چاہتی تھی کہ جس تقریر کے باعثی سے گرفتار کیا جائے اس تقریر پر عدالت میں قانونی بحث ہونی چاہیے جب سرکاری وکیل اسے ریاست کا دشمن قرار دے گا تو وہ سرکاری وکیل سے پوچھے گی کہ ریاست کے خلاف جنگ کرنے والی کل آدم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے پاکستانی عدالتوں سے پھانسی کی سزا پانے والے دیشت گردوں کو صدر پاکستان سے معافی کس نے دلوائی ایمان مزاری اکثر اوقات اپنے وکیل دوستوں سے یہ بحث کرتی کہ ہم کب تک انسانی حقوقی خلاف ورزیوں پر عدالتوں میں درخواستیں دائر کرتے رہیں گے وہ کہتی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کو کس کے حکم پر کون غائب کرتا ہے وہ پوچھتی تھی کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ پاکستان میں آئین و قانون کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کون کرتا ہے کیا ہمیں ان آئین بشمنوں کو سریعام چیلنج نہیں کرنا چاہیے بہت سے وقلہ نے اسے سمجھایا کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے لیکن ایمان پوچھتی تھی کہ کیا قانون کا احترام صرف ہم پر واجب ہے قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار قانون کا احترام کب کریں گے بہرحال انیس اگرس کو ایمان مزاری نے سلامباد کے علاقے ترنول میں پی ٹی ایم کے ایک مظاہرے میں وہ تقریر کر دی جو کچھ لوگوں کے خیال میں بڑی قابل اتراز تھی اسی راق تھانہ ترنول میں ایمان مزاری علی وزیر اور منظور پشتین سمیت پی ٹی ایم کے درجنوں کارکنوں کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی اور صبح 20 گست کی صبح ایمان مزاری کو ان کے کارے میں گست کر گرفتار کر لیا گیا کافی دیر کے بعد جب ایمان مزاری کے وقلہ کو تھانہ ترنول میں درج ہونے والی ایف آئی آر ملی تو اس میں نہ تو ایمان مزاری کی تقریر کا ذکر تھا اور نہ ہی اس قابل اتراز نارے کا ذکر تھا جسے کچھ خود ساگتا محبے وطن نے ریاست کے خلاف اللہ نے جنگ قرار دیا تھا ایمان مزاری پر سڑک بند کرنے گاڑیوں کے شیشے توڑنے اور پولیس سے الجنے کا مقدمہ بنایا گیا ہو سکتا ہے تقریر پر کوئی اور مقدمہ بنا دیا جائے لیکن کم از کم ایمان مزاری نے وہ تو نہیں کیا جو نوے مئی کو ہوا تھا نوہ مئی کے ہنگاموں اور مظاہروں میں ملوث کئی لوگ جب جہاں گیر ترین اور پرویز خٹک کی پناہ میں چلے گئے تو انہیں رہا کر دیا گیا فیاضل حسن چوہان کو تو پولیس کی حراست سے نکال کر سیدھا اس حکام میں پاکستان پارٹی میں بیج دیا گیا جس جس نے ترین صاحب اور خٹک صاحب کے ہاتھ پر بیعت کالنے سے نکار کیا اسے بار بار گرفتار کر لیا جاتا ہے یا اس کے اہل خانہ کو حراستان کیا جاتا ہے شام عمود قریشی کی مثال آپ کے سامنے ہے پچھلے چند ماہ کے دوران انہیں بار بار گرفتار کیا گیا اور وہ عدالت کے حکم پر رہا ہوتے رہے آپ انہیں سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے مرکزی ملزم سابق وزیر آزم امران خان اور ان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان ہے اگر شام عمود قریشی بھی پرویز خٹک بن جاتے تو انہیں دوبارہ گرفتار نہ کیا جاتا لیکن انہوں نے اٹک جیل کے کیتی نمبر 804 کی مضمت کا نسین کار کر دیا اس لئے انہیں سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے شام عمود قریشی کے خاندانی پسے منظر پر نظر دڑائی جائے تو وہ اپنی خاندانی روایات کے خلاف چل رہے ہیں میں ماضی میں ان کی خاندانی روایات پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں جو طریقہ حصہ ہے یہ ماننا پڑے گا کہ آدکہ شام عمود قریشی 1857 کے شام عمود قریشی سے مختلف ہے جس نے باگیوں کی سرکوبی میں انگریزی فوج کا ساتھ دیا تھا شام عمود قریشی کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی نے 1965 کے صدارتی لیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں جنرل عیوب خان کا ساتھ دیا بعد ازاں مخدوم سجاد حسین قریشی پپل پارٹی میں شامل ہو گئے جنرل زیغال حق نے مارشلہ لگایا تو انہوں نے پپل پارٹی چھوڑ دی اور پنجاب کے کو اندر بن گئے قریشی خاندان ملتان کی سیاست میں گلانیوں اور مخدوم جوید حاشمی سے برسرے پیکار رہا ہے شام عمود قریشی 1985 کے غیر جماعتی لیکشن میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنے تھے 1988 میں پنجاب کے وزیری علیہ نواز شیف نے انہیں اپنا صوبائی وزیری خزانہ بنایا 1989 میں رانا شاکر محمود پنجاب اسمبلی میں لیٹر آف دی اپوزیشن تھے مرکز میں محترمہ بینزر بھٹو وزیری آزم تھی انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو لبرلائز کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے حکومت اور اپوزیشن کو آمنے سامنے بٹھا کر ڈائل آگ کرانے کا فریضہ سونپا گیا میں نے پنجاب کے وزیری خزانہ شام عمود قریشی اور رانا شاکر محمود کو آمنے سامنے بٹھا کر پی ٹی وی پر ایک نئی روایت کا آغاز کیا اشرف عظیم اس پروگرام کے پروڈیسر تھے پی ٹی وی پر اپوزیشن کی رون بائی پیپل پارٹی پنجاب کے کچھ لیڈروں کو اچھی نہ لگی اور یہ پروگرام پاندھ ہو گیا بعد ازاں انیس سو ترانوے میں شام عمود قریشی پپل پارٹی میں آگئے دوہزار گیارہ میں وہ تحریک انصاف میں چلے گئے تحریک انصاف میں وہ جہانگیر ترین کے مخالف گروہ میں تھے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ شام عمود قریشی کامران کان کے ساتھ کھڑے رہنا ان کی سیاسی مجبوری ہے کیونکہ وہ جہانگیر ترین کی طرف نہیں جا سکتے اس دلیل میں واقعی وزن نظر آتا ہے لیکن شام عمود قریشی کی ایک اور مجبوری بھی ہے وہ یہ کہ اگر چودری پرویز الہی تحریک انصاف چھوننے کے لیے تیار نہیں تو شام عمود قریشی کیسے چھوڑ دیں یہ وہی چودری پرویز الہی ہے جو کبھی ایک فوجی ڈکٹیٹر کو وردی میں بار بار صدر بنانے کے عظم کا پیادہ کیا کرتے تھے آج وہ چودری صاحب پنجاب میں ایک نئی روایت کے امین بن چکے ہیں اور شام عمود قریشی ان کے پیچھے چل رہے ہیں میری ناکس رائے میں امران خان کو دوبارہ اقتدار ملا تو ایک دفعہ پھر وہ اسمان بزار اور پرویز خٹک جیسے لوگوں کے نرگے میں نظر آئیں گے لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ پنجاب کے مزاریوں کی ایک لڑکی ملتان کے کریشیوں کا احمق خدوم اور گجرات کا ایک چودری پنجاب کا ایک نیا سیاسی چہرہ بن کر سامنے آئے ہیں